آپ تمام ناظرین کا ڈی ٹی وی نائن میں خیر مختم ہے حاصف نگر ایسی پی شیوہ مارتی نے ایک میڈیا کانفرنس منقض کرتے ہوئے ایک روبری کیس کے حقاق بتاتے ہوئے کہا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار شدہ ملزم کی شناخ سید حمید عمر چوبیس سال کے طور پر کی گئی ہے جو کہ نظام آباد کاما ریڈی کا رہائشی ہے ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے پاس سے مصروخہ سونے کو برامت کر لیا گیا اور اسے عدالتی تحویل میں بھی بھیج دیا گیا اس کیس کو انسپیکٹر آف پولیس کیس رینیواز ڈیٹیکٹیف انسپیکٹر آف پولیس شیخ مجیب الرحمن ڈی ایس آئی کرائم ٹیم ایم راگویندرہ اور دیگر عملے کی جانب سے حل کیا گیا ملزم جو کہ سال دو ہزار سترہ میں ہیدرباد شپٹ ہوا تھا اور ایک ہوتل میں قرائے سے رہتے ہوئے ڈیلیوری بائی کے طور پر پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا اور اپنا زندگی کا گزارہ کر رہا تھا لیکن اس کی کمائی اس کے شاہانہ طور طریقے اور زندگی کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی تھی جس کے بعد اس نے آسان طریقے سے جلد اور زیادہ پیسہ کمانے کی لالش میں اس طرح کا غیر خانونی کام انجام دیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں تمام تر تفصیلات ڈی ٹی وی نائن کے ساتھ ڈیٹیکٹر انسپیکٹر مجیبور رحمان ڈیسائی راگویندر سوامی اور اس کا ٹیم محمد منہ ندین خان واللہ پوک کرشنا اور آروند کمار یہ لوگ ملکے ایک اچھا کیس کو ڈیٹیکٹ کریں اس میں سید حمید بول کے ایک قریب پچیس سال کا ایک آدمی کو عرشت کریں یہ میں نے 23 جنوری کے دن لنگرہوز اومنگر میں ایک اپارٹمنٹ میں تھرڈ پور میں جا کے فوڈ ڈیلیوری بائی میں فوڈ آرڈر کریں آپ لوگ اس میں ایک آرات تھی قریب قریب ساٹھ سال کے آرات تھی اندر سے بولٹ کر لی دروازہ انہوں نے دور ناک کر کے بولا کہ آپ لوگ فوڈ ڈیلیوری کریں فوڈ آرڈر کریں میں دیلیوری کرنے کے لیے آیا تو آرات ہم تو آرڈر نہیں کریں بولیوں یہ آدمی کو سید حمید کو بیٹا سے بھی بات کر رہی ہوں کیوں میں بات کر رہی ہوں بیٹا سے بھی بات کر رہی ہوں آپ لوگ کچھ آرڈر کریں ہمارے لیے بولی تو نہیں کریں پھر ادھر ادھر فیرہ آپ کا فلاٹ کا نمبر یہی ہے اس کے لیے آیا میں بولی تو یہ قریب آدھا گھنٹہ چالیس منٹ کے بعد دور کھولی ہوں دور کھولنے کے بعد ہم ہلمٹ پین کے آئی ہے شروع سے ہلمٹ پین کے آئی ہے اندر جانے کے بعد ایک دو منٹ کے بعد ایک چھا کو بتایا عورت کو ہلمٹ پین کے تھا چھا کو بتا کے گھر میں وہ یہ کیا عورت تھی چھا کو بتا کے وہ چین لے 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 کے چھلے گئے گولڈ چین ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو لازکا گولڈ چین لے کے گئے امیڈیٹی کامپلینٹ آنے کے بعد ہم پورا سرینا پہ فینس کو ویجیٹ کریں ٹیم سو فارم کریں رپا چھبوترا لنگرہوز اور گولڈ کونڈا سے بھی کرائم ٹیمز کو پولیس ٹیشن بولا کے ٹیم سو فارم کر کے آپ پہ CCTVs کیمرہ سو ویریفائی کریں پھر بات میں یہ کیس کو ٹیکنیکل لی اور میان نیوال لی دونوں طرح میں اس کو کیس کو ورک آؤٹ کر کے آج یہ سید حمید اس کا عمر ٹو پیاری ڈیلویری بھائی جیسے کام کارتا نیٹیو آف کاما ریڈی ہے انہوں یا پہ سانتوشنگر میں ایک آسٹل میں رہی تھا پریویٹ کام کارتے رہتا ہی اس میں ڈیلویری بھائی جیسے بھی کام کارتے رہتا ہوں انہوں یہ کام کارا ہوں ایکشوالی یہ کیس اس کا امپارٹنس اس کا خوبیت کیا ہے بولی تو یہ کلولیس کیس ہے اس میں اور سی سی کمرا میں بھی اس کا کلیاریٹی نہیں آیا اوپر سے ہلمیٹ پینے ہوا تھا ہوں اس کا اگر چہرہ بھی وہ عورتagi کام کانیوں کیسے نہیں پاچانسا کہ وہ وہ ہوتے هنٹ ہم بے ہورتی ہے میں بھائی جیسے کیسے میں ک distinguی پênے خوبی کلمن نہیں ہے یہکیس کیسے کے چاہرہ رک 이야 ہے ہمارے ڈیٹیکٹ کو انسپیکٹر ایسے چو ڈاا سرین repairs اور enzyme ٹیم اچھا ہرکاوٹ کر کے کے سکے کبھ جی سو ایک ایمپارٹنٹ اور سیرریز کیسے بھی مانتر کرے ہمارا ڈی سی پی صاحب 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 اکبال سی دیکی صاحب مانتر کرے کس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں وہ لوگ بھی ہمارے کو گیڈنس دیتے گئے آج سبھا اس کو یہ اکیوزڈ کو آریشت کرے اس طرح کی اکیویڈس پرس ٹائم کرے سو ہے کیوں بولے تو اس کا نیچر دیکھ کے ہم بھی یہ سوچے کہ کمپلسری اس کو پریویس کریمیشٹری ہوں گا چاکو باتا کالی نائی نائی لوگ چین کنچ لے کے چلے آتی انہوں دن میں چاکو باتا کے گئے پریویس کریمیشٹری